مہراج کے پور پریوہن منتری انیل پرپ فائنلی بہت تھی بڑی طریقے سے فس چکے ہیں اور ان کے خلاف میں جس کاروائی کو لے کر پچھلے کافی ٹائم سے اپڈیٹ آ رہی تھی کہ جلد ہی انیل پرپ کے خلاف پہ کاروائی شروع ہونے والی ہے وہ آخر کار ان کے خلاف میں کاروائی اب شروع ہو چکی ہے اور ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے خلاف میں کاروائی کیا رہی ہے آپ سب کو بتا دوں کہ انیل پرپ اور صدر ان قدم کے خلاف میں سائنی ریجورٹ بنانے کو لے کر کئی بڑے آروپ گمبھیر آروپ لگائے گئے تھے اور ان کی گرفتاری کو لے کر پچھلے کافی ٹائم سے اپڈیٹ آ رہی تھی اور سب سے بڑی بات یہاں پر اہم رول جو یہاں پر پوری طرح سے نبھایا تھا وہ بی جے پی نتا کریٹ سومیا نے بی جے پی نتا کریٹ سومیا نے یہاں پر کئی گمبھیر آروپ ان کے اوپر لگائے تھے اب انہی سب چیزوں کے بیچ میں ایک اپڈیٹ آ رہی ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انیل پرپ اور صدر ان قدم کل دپولی کوٹ میں پرتیچ روپ سے حاجر ہوئے تھے وہاں پر پہنچ کر ان کو کوٹ کے سامنے حاجری لگانی پڑی اور ساتھ میں ہی اپنے لیے جمانت آج کا بھی داخل کر کے ترنت ہی جمانت بھی لینی پڑی کیونکہ ان کے خلاف میں کاروائی کرتے ہوئے ان کے گرفتاری کا آدیش دے دیا گیا تھا فائنلی یہ جو ہے کوٹ کے سامنے پیس ہوئے اور انہوں نے پندرہ ہجار روپے پرتی بیقت کے حساب سے پندرہ ہجار روپے کے جرمانے کے بعد ان کو جو ہے منجوری دے دی گئی ہے جمانت کی منجوری دے دی گئی ہے لیکن ابھی بھی اس پورے کے پورے کیس میں چھانوین چل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ اس کیس میں پھر سے کاروائی کرتے ہوئے انیل پرب اور صدر ان قدم کو گرفتار کر لیا جائے گا بائیدہ بے ابھی تک جتنی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے کافی لمبے ٹائم تک کچھے گی اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ کاروائی تو اس میں وہ ضرور ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ انیل پرب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور صدر ان قدم کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انیل پرب گرفتار نہیں ہونی چاہیے یا نہیں آپ اپنے اپینیل کمنٹ باکس میں دائیں اور ویڈیو کیا زیادہ سیار کریں